کہ حرمت اور ناموس کا مسئلہ ہو اور دوسری طرف رشتے ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان رشتوں کو بھی قربان کر دی تو یہ اس جذبے کی بیداری کی ضرورت ہے اور پھر ہمارے لیے قرآن حکیم ایک واضح دلیل کی صورت میں موجود ہے قرآن واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کہ یہ جو دین آج مکمل ہوا ہے یہ صرف دین مکمل نہیں ہوا تمہارے اوپر وہ نعمت مکمل ہو گئی قرآن حکیم نے اس دین کو جس دین کے ہم اور آپ دائی ہیں عمل پیرا ہیں اسے فرمایا کہ یہ نعمت ہے تمہارے لیے تو اس نعمت کی حفاظت ہم نے کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے یہ دین مکمل ہوا یہ نعمت مکمل ہوئی اور پھر آج سے نہیں فتنے اس وقت سے سر اٹھا چکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے اور جب پردہ فرما گئے تب تو فتنوں نے زور پکڑ لیا منکرین زکاة کا فتنہ اٹھا خطب نبوت اس وقت سے یہ تحریک چل رہی ہے متیان نبوت کے خلاف جہاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اتھر کے مٹھی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی جو اس وقت سے ان فتنوں نے سر اٹھایا اور اس کے خلاف صحابہ اکرام نے جہاد کا علم بلند فرمایا آج تو گلوبالائزیشن کا دور ہے جدت کا دور ہے اور ان فتنوں کو دلیل سے ختم کیا جا سکتا ہے اور کیا بھی جا رہا ہے عالمی مجلس تحفظ خطب نبوت پوری دنیا میں اس پر کام کر رہی ہے قادیانیوں کا وہ جو روحانی پیشوہ تھا جسے یہاں پنجاب کی ایک کچھی بستی سے اٹھا کر انگلینڈ لے جایا گیا اس کی ذہن سازی کی گئی یہ کیوں کیا گیا آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب انگریز اس حطے پر آئے انگریزوں نے دیکھا کہ ان برے صغیر کے مسلمانوں کو کسی اور چیز سے زیر نہیں کیا جا سکتا علماء کو شہید کیا گیا دلی سے لے کر لاہور تک تاریخ بتاتی ہے کہ ہر درخت کے ساتھ کسی عالمی دین کی کسی حافظ کی لاش وہ لٹک رہی ہوتی تھی اس پر صبر نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب ان کے اندر اختلاف پیدا کرو ان کی پیغمبر کے ساتھ جو محبت ہے اس کو متزلزل کیا جائے اور کیا یہ گیا کہ مرزا غلام احمد خادیانی ملون کو یہاں پنجاب سے اٹھا کر سیالکورٹ سے لے جایا گیا اور وہاں یہ انگریزوں کا اس وقت کا کلرک تھا چپڑا سی تھا خاندانی طور پر اگر آپ اس کا ریکارڈ پڑھیں ہمارے علماء نے اس پر کام کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کا پورا خاندان انگریزوں کی نوکری کرتا رہا ہے اور مسلمانوں کی جاسوسی کرتا رہا ہے اور مسلمانوں کی جاسوسی کر کے تحریک خطب نبوت کو تحریک آزادی کو اور تمام جو تحریکات آزادی کی چلی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے باپ نے اس کے دادا نے باقاعدہ انگریزوں سے پیسے لی اور جب اس پر بس نہیں ہوئی تو اس سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کروا دیا یعنی ایک لمحے کے لیے اگر مان بھی جائے کہ یہ آدمی کسی حد تک مفتگو بھی پاک کر سکتا ہے تو آپ اس کی کتابیں کھول کر آپ اندازہ لگائیں غلازت اور گندگی اس کی کتابوں میں لکھی گئی ہے اور اس کے باوجود انگریز آج بھی اس کی پشپنائی ہی کر رہے ہیں انگریزوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت مظلوم ہیں ہمارے علماء نے اس پر بڑا کام کیا ہے اور اس پر آج بھی بڑے کام کی ضرورت ہے ہم اور آپ ہر ایک خطب نبوت کا ایک سپاہی ہے قائد ملت اسلامی ہے حضرت پولنا فضل عمان صاحب وہ جب بھی کبھی خطب نبوت کانفرنس میں تشریف لاتے ہیں تو وہ واقعیدہ یہ بتلائے کرتے تھے کہ ہم خطب نبوت کے ایک ادنا سپاہی کے طور پر استحریک کے اور اس مشن کا حصہ ہیں اور اقابر ہمیں جہاں جہاں حکم کریں گے ہم قربانی سے دریغ نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ سندھ سے ہماری تاریخ نہیں ہے حضرت پولنا تاج محمود امروٹی صاحب نور اللہ مرقدہو جو انگریزوں کے خلاف ڈھک کر کھڑے ہوئے اور ان کی باقیات اور ان کی نشانیاں اور ان کی ولایت وہ مسلمہ ہے آج تک دنیا حیران ہے کہ کس طرح ان اقابر نے بے سر و سامانی کے عالم میں انگریز کی اس طاقت کلالکارہ اور خطب نبوت کے لئے آپ اگر یہ کہیں کہ پاکستان کی آزادی کے بعد یہ فتح ختم ہوئے تو انیس سو ترپن کی تحریک تحفظ ناموس رسالت جو چلی اس میں دس ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کٹا گیا کس نے مارا ہماری اس ملک کے ریاستی اداروں نے مارا اور انگریز کی ایمہ پر مارا لیکن ہمارے اقابر نے ہمارے آنے والی نسلوں کی ایسی تربیت کی اور ان کو خطب نبوت پر اتنا ان کو پابند کیا اس تحریک سے ان کو اتنا جوڑا کہ ماں نے اپنے گودوں کے بچے اچھال اچھال کر علماء کی گودوں میں پھینکے کہ ہماری طرف سے ہماری قربانی ان بچوں کی ہے کہ یہ ہماری طرف سے اس تحریک کے لئے خبول ہو جائے لاہور میں دہلی گیٹ کے دروازے آج بھی داستانیں بتاتے ہیں کہ کس طرح یہاں گولیوں میں چھلنے لاشیں یہاں پر خطب نبوت کے پروانوں کی بوجود رہیں اور کئی کئی عرصے تک یہ ملک جو ہے خطب نبوت کے لئے قربانیاں دیتا رہا ہے یہ کوئی معمولی تحریک نہیں تھی کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ایک قانون ہے اس کے خلاف معمولی سی کوئی سازش ہوتی ہے تو مسلمان اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ عقابر تشریف فرمائیں آپ علماء کے ساتھ بیٹھا کریں ان سے اس تاریخ کے بابت پوچھا کریں کہ ہمارے عقابر نے اس تحریک کے لئے کیا کیا ہے آج پوری دنیا میں پاکستان مباہد ملک ہے جہاں قادیانی غیر مسلم مقرار دیے جا چکے ہیں آئین کی روح سے قادیانی پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اگرچہ وہ بدائیتی کرتے ہیں قانون کو نہیں مانتے پوری دنیا میں جا کر وہ روتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں تنگ کیا جاتا ہمارے علماء انگریزوں کے ساتھ بھی مباحثہ کرتے ہیں یہ قادیانی اقوام متحدہ میں بھی گئے وہاں پر بھی یہ رونا رویا گیا کہ ہمیں پاکستان میں بم دماغوں میں مارا جاتا ہے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں جب پاکستانی آئین کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ قادیانی اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے کوئی ایسی اسطلاع جو مسلمانوں کے لیے مختص ہے چاہے وہ قرآن کریم ہو چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو چاہے وہ احمدی کا لفظ ہو یہ سب اس امت کا ورسہ ہے کیا کوئی عیسائی کسی یہودی